اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ کرام آپ لوگ بخیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا غسل کرنے کا صحیح طریقہ غسل کرنے کا سننا طریقہ کیا ہے غسل کے کتنے فرائز ہیں غسل کیسے کریں ہمارے اکثر بھائی اور بہن اور بزرگ لوگ غسل کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے حالانکہ وہ پاک نہیں ہوتے اسے پاکی حاصل نہیں ہوتے آج کی اس ویڈیو میں انسان اللہ دبارک و تعالی غسل کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ہیں اگر آپ میرے چینل بنے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک کو شیئر اور کمینٹ کر دیجئے اور بلائکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ دکھنے دیجئے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے خدمت کرتا رکھوں کیونکہ ایسی ہی ویڈیو تو میں اس چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں غسل کرنے کے لیے پہلے نیت کریں گے کہ میں پاکی حنسل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک تین مرتبہ دھولیں گے اس کے بعد پھر اسطنجی کی جدہ کو دھولیں گے پھر اس کے بعد اگر بدن پر آپ کے کہیں نجاست لگی ہوں تو اسے دھونا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے ہی جو ہے وضو کرنا ہے وضو کا طریقہ یہ ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہ وضو سے پہلے وضو سرو کرنے کے لیے وضو کے سرو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کو جو ہے دو تک تین مرتبہ دھولنا ہے اس کے بعد جو ہے پھر کلی کریں گے تین مرتبہ اور کلی کرنے میں اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ مو کا سارا حصہ بھیگ جائے مو کے کوئی حصہ جو ہے پانی پہنچنے سے باقی نہ رہے کیونکہ گسل میں کلی کرنا فرض ہے اگر کوئی حصہ مو کا جو ہے سکھا رہے گا تو پھر گسل نہیں ہوگا اس کے بعد ناک میں تین بار پانی چرائیں گے اور ناک میں پانی چرائیں گے اس میں بھی جو ہے اس بات کا خیال لکھیں گے کہ ناک میں پانی جو ہے ناک کے جو پتلی ہٹی ہے اس ہٹی تک جو ہے پانی پہنچ جائے کیونکہ گسل میں ناک میں پانی چرانا بھی فرض ہے اور اگر کوئی حصہ جو ہے ناک سکھا رہے گا تو پھر گسل جو ہے نہیں ہوگا اگر ناک میں کوئی گنڈی چیز ہے تو اسے جو ہے یعنی بائے ہاتھ کی چھوٹی اونگلی سے جو ہے پھر صاف کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر چہرہ کو دھویں گے یعنی پیشانے کے بال اونگے کی جگہ سے تھوڑی تک اور یہ کان کی لہو سے تور سے کان کی لہو تک اس کے بعد دونوں ہاتھ کو جو ہے کونی سمیت جو ہے دھونا ہے کونی سمیت جو ہے دھونا ہے آتا ہے تین مرتبہ دونوں ہاتھ کو دھولیں گے اس کے بعد چوتھائی سر کا جو ہے بسے کرنا ہے اس کے بعد دھونوں پھر کو جو ہے دھول لیں گے اور پھر کو اگر سمندر میں نہ رہے ہوں تلاب میں نہ رہے ہوں یا کوئی ایسی جگہ پہ نہ رہے ہوں جہاں پانی جمع ہو جاتا تو پھر کو اس وقت نہیں دھونا ہے بعد میں پھر کو دھولنا ہے اور اگر گسل کھانا میں نہ رہے ہیں جہاں نہتے ہیں پانی جو ہے ترس سے پاس ہو جاتا ہے پانی تھرٹا نہیں ہے یا چوکی پہ نہ رہے ہیں کسی تختہ پر نہ رہے ہیں تو پھر جو ہے اپنے پیر کو اسی وقت جو ہے دھولیں اس کے بعد جو ہے پھر تین مرتبہ یہ وضو مکمل ہو گیا اس کے بعد تین مرتبہ جو ہے اپنے دائنے کاندے پر تین مرتبہ پانی ڈالیں اور اس کے بعد پھر بائیں کاندے پر تین مرتبہ پانی ڈالیں اس کے بعد پھر سر پر پانی ڈالیں اس طرح سے بسل کریں اور بسل کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی سوکھا نہ رہنے پائے اگر سوکھا رہے گا جسم کا کوئی حصہ تو پھر بسل نہیں ہوگا پھر آپ ناپاکی رہ جائیں گے پاک جو ہے نہیں ہوں گے اور جب ناپاک رہ جائیں گے تو آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور دینی کام جو ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو غسل کے جو ہے تین فرائز ہیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور پوری بدن پر جو ہے پانی بہانا یہ تین جو ہے غسل میں فرض ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں جب غسل کرتے ہیں تو ناپاک کپڑے پہن کر کے جو ہے غسل کرنے لگتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم غسل کریں گے پانی اگر اس میں گرے گا تو ناپاکی جو ہے بہے جائے گے اور ختم ہو جائے گا کپڑا پاک ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ آپ ناپاک کپڑے پہن کر کے جو ہے غسل کرتے ہیں تو آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی بلکہ اس ناپاک کپڑے کو پہلے دھل لیں اس کے بعد جو ہے تب ہی جو ہے آپ غسل کریں ورنہ ناپاک کپڑے پہن کر کے اگر غسل کر رہے ہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اس سے نجاست اور جو ہے پھیل جاتی ہے اور وہ پانی اگر برطن میں گرے گا تو برطن کے پانی بھی جو ہے ناپاک ہو جائے گا تو یہ تھا غسل کا جو ہے صحیح طریقہ تو ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوں تو سواب کی نیت سے آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں انساءاللہ پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ تو اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ